روحوں کے بارے میں جس قسم کی کہانیاں اور قصے سننے میں آتے ہیں ان میں سے بہت سی نقابل یقین باتیں ہوتی ہیں بعض واقعات کو اس طرح برہا چرہا کر بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں دروگ گوئی کا انثر شامل ہو جاتا ہے میں نے بھی یہ سن رکھا تھا کہ اگر کسی شخص کی موت غیر طبعی طور پر واقع ہو یعنی وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا اسے قتل کر دیا جائے تو بعض قصوں میں روح اس کے جسم سے نکل کر آزاد ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے قاتل یا اس حادثے کے ذمہ دار کو قیفرے کردار تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے میں یہاں پر روح کے موضوع پر بحث نہیں کرنا چاہتا اس لیے تمام نظریات اور خیالات سے پہلو تہی کرتے ہوئے اصل واقعے کی طرف آتا ہوں اس قسم کی علمی اور روحانی گفتگو کے لیے مہرین کی کمی نہیں میرے کواٹر پر آنے والے ریحان یا وہ جو بھی رہا ہو کہ بقول نجیب نامین دوست اس کی بیوی شہدہ کو اپنے چنگل میں پھانس چکا تھا اور وہ اپنی بیوی کو نجیب کے چکر سے نکالنے کے لیے مجھ سے مدد کا طلب غار تھا نجیب سے ہونے والی اس ملاقات سے میں بخوبی سمجھ گیا کہ اس کا ریحان کی زندگی میں شہدہ سے ضرور کوئی تعلق رہا ہوگا اب وہ شہدہ کا شہر تھا ریحان کی موت کے سلسلے میں میں اے ایسائی کا اہم خیال تھا کہ اس موت میں نجیب بلاواستہ یا بلواستہ ملوث تھا اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو پھر میرے کواٹر میں ہونے والی وہ ملاقات کوئی معانی نہیں رکھتی تھی اسی روز دوپہر کے بعد میں قصبے کے مین بازار کی طرف نکل گیا پوچھتے پوچھتے میں اس دکان پر جا پہنچا جو کبھی ریحان کی ہوا کرتی تھی میں نے اس دکان میں ایک سرک و سفید دراز کامت شخص کو بیٹھے دیکھا پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کا نام ملک حنیف تھا وہ دراز کاد ہونے کے ساتھ ساتھ باری برکم بھی تھا میں نے سلام دعا کے بعد اس سے سوال کیا ملک حنیف تم یہ دکان کب سے چلا رہے ہو وہ مجھے وردی میں دیکھ کر اور یہ جانکارک میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں بچھا بچھا جا رہا تھا مجھے عزت و احترام سے دکان کے اندر بٹھانے کے بعد اس نے میری خاطر توازوں کے بند و بست کے لیے ایک ملازم لڑکے کو بھی دڑا دیا میں نے بہت انکار کیا لیکن اس کی زد اور خلوص کے سامنے مجھے خاموش ہونا پڑا ملک حنیف نے میرے سوال کے جواب میں بتایا ملک صاحب میں پچھلے دو ماہ سے اس دکان کو چلا رہا ہوں پھر اس نے پوچھا کیوں خیریت تو ہے ابھی تک تو خیریت ہی ہے میں نے کہا ممکن ہے آگے چل کر یہ خیریت برقرار نہ رہ سکے متشویشناک نظروں سے مجھے دیکھنے لگا ابھی تک میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد نہیں بتایا تھا میں نے اسے پوچھا غالبا پہلے اس دکان کا مالک ریحان علی ہوا کرتا تھا جی ہاں ریحان بہت اچھا انسان تھا اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا انتہائی معقول اور شریف آدمی میں نے استفسار کیا کیا تم نے یہ دکان ریحان سے خرید لی تھی میں نے یہ دکان ریحان سے نہیں بلکہ اس کی بیوی شہدہ سے خرید دی ہے ملک حنیف نے بتایا براسل یہ دکان تو قرائے کی ہے میں نے اس میں مجود سامان وغیرہ اس سے خریدا تھا پورے پانچ ہزار روپے میں پانچ ہزار روپے تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے میں نے حیرت برے لہجے میں کہا اور یہ واقعہ اس زمانے میں خاصی موٹی رقم تصور کی جاتی تھی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب متعہدی انداز نے بولا رقم اگرچہ بڑی ہے مگر اس دکان کے اندر بھرے ہوئے برطن بھی بہت قیمتی ہیں پھر یہ بلکل مین بازار میں ہے اور خوب چلتی بھی ہے میں حنیف کے پاس لگ بگ آدھا گھنٹہ رکا تھا اور اس دکان میں مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دکان واقعہ اچھی خاصی چلتی تھی میں حنیف سے شہدہ اور ریحان اور نجیب وغیرہ کی باتیں کرتا رہا وہ نجیب کو ریحان کے دوست کے حصیت سے اچھی طرح جانتا تھا شہدہ اور نجیب کے ذکر پر وہ قبیدہ خاطر ہو گیا اور ناپسندیدہ انداز میں بولا میرے خیال میں شہدہ نے نجیب سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے اس نے میرے مطلب کی بات کر دی تھی لہٰذا میں نے اسے قرید نام ضروری سمجھا تمہارا یہ خیال کس وجہ سے ہے میں نے پوچھا وہ چند لمحے سوچتا رہا پھر برا سا مو بناتے ہوئے بولا ملک صاحب یہ جو بندہ نجیب ہے نا یہ مجھے بڑا ہی لالچی اور دوکھے باز نظر آتا ہے شہدہ سے جب تک اس دکان کے سعودے کی بات چلتی رہی وہ اس کے ساتھ چکا رہا وہ یہ پکا یقین ہے کہ اس نے شہدہ سے پانچ ہزار روپے احتیالیے ہوں گے ان کی شادی کے بعد تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا نجیب نے کسی لالچ اور پلاننگ کے تحت شہدہ سے شادی کی ہے میں نے ملک حنیف کے خیالات کی نہ تو تردیر کی اور نہ ہی تصدیق مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے سوال کیا ملک صاحب آپ یہ ساری تفتیش کے سلسلے میں کر رہے ہیں میں نے کہا سلسلہ تو بہت دراز ہے بس اتنا سمجھ لو کہ میں ریحان کی موت کے اسباب کے بارے میں چھان بین کر رہا ہوں موت کے اسباب میں کچھ سمجھا نہیں وہ متضبتب انداز میں بولا میں نے کہا ہاں موت کے اسباب مجھے پتا چلا ہے کہ نجیب کا ریحان کے گھر میں آنا جانا بھی تھا وہ ہر وقت وہیں گزا رہتا تھا ظہر ہے جی وہ دونوں دوست تھے ملک حریف نے کہا اسی دوستی کی آڑ میں نجیب ریحان کے گھر جاتا ہوگا میں نے ٹھٹولنے والے انداز میں کہا دوستی کی آڑ میں یا شہدہ کی تار میں میں آپ کی بات کا مطلب بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں وہ پرمانی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا اس قسم کی کچھ باتیں میرے سننے میں بھی آئی ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہدہ اور نجیب کے درمیان ریحان کی زندگی ہی میں کوئی چکر وغیرہ چل رہا تھا میں نے کہا اس چکر کو نجیب سندیدگی محض کا نام دیتا ہے ریحان کی موت کے بعد نجیب جتنی تیزی سے شہدہ کے قریب آیا ہے اور خیر اب تو اس نے شہدہ سے شادی بھی کر لی ہے کو پسندیدگی محض نہیں کہا جا سکتا میرے نزدیک تو شہدہ کی بے وقوفی اور نجیب کی مکاری پار مبریک و خطرناک کھیل ہے جس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک برامد ہوگا میں نے ملک حنیف سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے ریحان کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی میں نے سنا ہے اسے حیزہ بغیرہ ہو گیا تھا حنیف نے جواب دیا رات بار وہ الٹیاں کرتا رہا پھر فوت ہو گیا میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اگر تمہارے خیال کو سچ مان لیا جائے کہ نجیب ایک لالچی اور دھوکے باز شخص ہے اور اس نے کسی خاص مقصد کے تحت شہدہ سے شادی کی ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس شادی سے اسے کون سا فائدہ پہنچا ہے حنیف نے کہا پہلا فائدہ تو اس دکان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ہے پانچ ہزار روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی مجھے یقین ہے یہ رقم سیدھی نجیب کی جیب میں گئی ہوگی عظی علاوہ نجیب کو شہدہ جیسی حسین عورت مل گئی اس کی تو پانچوں گھی میں ہیں ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے اضافہ کیا میں نے نجیب کی پہلی بیوی کو بھی دیکھا ہے سلمہ شہدہ کا پاسنگ بھی نہیں تھی نجیب کی پہلی بیوی میں نے چونکر شہنیف کو دیکھا کیا یہ نجیب کی دوسری شادی ہے اور تم نے سلمہ کے لیے ماضی کا سیگا کیوں استعمال کیا ہے وہ تعامل کرتے ہوئے بولا ملک صاحب شہدہ واقعی نجیب کی دوسری بیوی ہے اس کی پہلی بیوی کا نام سلمہ تھا اور وہ واجبی سیش صورت شکل کی مالک ایک غریب عورت ان دونوں کے درمیان صبح و شام لڑائی جگڑا ہوتا رہتا تھا ماضی کا سیگا استعمال کرنے کا مطلب ہے سلمہ اب نجیب کے پاس نہیں بلکہ وہ اس قصبے میں ہی نہیں کیا سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے میں نے ایک قوی امکان کے بارے میں پوچھا وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا سلمہ اس وقت زندہ ہے یا واقعی اس کا انتقال ہو چکا ہے یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا یہاں کے لوگوں کو بس یہی معلوم ہے کہ ایک سال پہلے سلمہ اپنے شہر نجیب کو چھوڑ کر اپنے کسی آشنا کے ساتھ نکل گئی تھی حنیف نے بڑی چونکا دینے والی بات کی تھی سلمہ کے باغنے کا عرصہ وہی تھا جب سے نجیب نے ریحان کے ساتھ دوستی گانٹی تھی اور ان کے گار اس کی عامد و رفت شروع ہی تھی اس کا مطلب تھا بیوی کے چھوڑ کر جاتے ہی وہ شہدہ کے چکر میں پڑ گیا تھا اور بلاخر اسے حاصل بھی کر لیا میں نے حنیف سے پوچھا کہ نجیب نے اپنے بیوی سلمہ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی یقینا کی ہوگی جناب وہ اس بات میں سار ہلاتے ہوئے بولا لیکن مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں حنیف نے بتایا وہ شروع ہی سے ریحان کے ساتھ تھی میں نے کہا اس سے یہ بات سہر ہوتی ہے کہ وہ مکان ریحان کی ملکیت نہیں تھا ورنہ اس کی وفات کے بعد اس مکان کی مالک شہدہ ہو جاتی اور پھر وہ کسی بھی چچی وچی کو وہاں ٹکنے نہیں دیتی یا تو وہ نجیب کے ساتھ وہاں رہ رہی ہوتی یا پھر مکان کو بیچ کر رقم نجیب کے حوالے کر چکی ہوتی جیسا کہ وقال تمہارے شہدہ نے تم سے حاصل ہونے والے پانچ ہزار نجیب کو دے دیئے تھے بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جناب وہ تعایدی انداز نے بولا اگر وہ مکان ریحان کی ملکیت ہوتا مگر ایسا کچھ نہیں میں نے کہا تو اس کا مطلب ہے وہ مکان ریحان کی چاچی منظوران کا ہے جو اس وقت وہاں رہ رہی ہے نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں پھر کیسی بات ہے ملک حنیف نے گہری سنجیدگی سے مجھے بتایا براصل وہ مکان ایک متنازع پراپرٹی ہے اور یہ بات مجھے اس طرح معلوم ہو گئی کہ میں دکان کے ساتھ ساتھ اس مکان کو بھی خریبنا چاہتا تھا اسی لئے اس کے کاغذات کی جانچ پرتال کرائی تھی میں نے کاغذات میں کس قسم کا تنازع ہے حنیف نے بتایا وہ مکان کسی زمانے میں ریحان کی دادا کی ملکیت تھا اس نے مرنے سے قبل مکان کو اپنی اولادوں کے نام پار مشترکہ طور پار منتقل کر دیا یہ تیرہ اولادیں تین مختلف بیویوں سے تھیں جن میں ایک ریحان کا باپ بھی تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذکورہ مکان ریحان کے باپ اور اس کی چاچی کے تصرف میں آ گیا منظورہ بیوہ عورت تھی اس لئے اپنے دیور یعنی ریحان کے باپ کے ساتھ ہی رہنے لگی جو ریحان کے باپ کے انتقال کے بعد ریحان کے ساتھ رہنے لگی یعنی اس مکان میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں دوران کسی نیوی سنجیدہ طور پر اس مکان کے قابضات کی تصحیح اور درستی کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اب اگر میں اس مکان کو خریدتا تو مجھے اس کے لئے بہت سے پاپڑ بیلنے کی ضرورت تھی لہذا میں نے اس جبیلے میں پڑھنے کی کوشش نہیں کی البتہ اس نے دکان میں شوکسوں میں سجید چینی کے قیمتی برطنوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اس دکان کے مال کو تو میں خرید ہی چکا ہوں اور اب اس دکان کو بھی بہت جلد خرید لوں گا اس کے بعد پوری توجہ سے سننے کے بعد میں نے کہا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو اگر اس مکان کو بیچنا اتنا ہی آسان ہوتا تو شاہدہ اس کام میں تخیر کا مظاہرہ نہ کرتی وہ کوشش میں تو لگی ہوئی ہے حنیف نے کہا مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں وہ اس موہم میں مصروف ہے کہ وہ مکان کسی طرح ریحان کی بیوہ کی حسیت سے اسے مل جائے پھر بعد میں وہ اسے فروخت کر سکے لیکن اب وہ ریحان کی بیوہ نہیں رہی میں نے کہا وہ نجیب کی بیوی بن چکی ہے اس شادی کے بعد تو ریحان کی جائے داد پر اپنا حق ثابت کرنا اس کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا وہ سادگی سے بولا ملک صاحب مشکل آسان تو بات کی بات ہے ابھی تو وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کی اس کوشش کے پیچھے بھی نجیب ہی کا دماغ کام کر رہا ہے تم نجیب کی طرف سے کچھ زیادہ ہی بدکے ہوئے نہیں ہو بات بدکنے کی نہیں جناب وہ ایک گم سنجیدہ ہو گیا مجھے اس کی شکل سے نحوست طبقتی دکھائی دیتی ہے جو شخص اپنے دوست کی عزت کی حفاظت کرنے کی بجائے اس پر ڈاکہ ڈالے اسی تھالی میں چھید کا ڈالے جس میں وہ روزانہ کھانا کھاتا ہو ایسے شخص کو کوئی کیوں کار پسند کر سکتا ہے یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ریحان کی زندگی میں ہی نجیب نے شہدہ سے غیر اخلاقی تعلقات استوار کر لیے تھے وہ اپنے دوست کی بیوی کو میلی نظر سے دیکھنا شرافت کی دیجیاں بکھیرنے کے مترادف ہے نجیب نے خود قواستی ان کا سامپ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ملک حنیف کی ان پریجذبات باتوں کو سنکار ریحان کا چہرہ میری نگاہ میں گھوم گیا تھندک خارج کرتی ہوئی سرد مہور آنکھیں بات کرتے ہوئے ساکت لب اور مشینی انداز میں حرکت کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں یہ کسی زندہ اور نارمل انسان کا سٹائل نہیں ہو سکتا تھا اور انسان بھی وہ کچھے ماہ قبل فوت ہو چکا ہو مجھے بھی اب کچھ کچھ یقین ہو چلا تھا کہ شاید میں نے اس رات واقعی ریحان کی روح سے ملاقات کی تھی اس بات کی تصدیق کرنے والے افراد کی تعداد واقعی بڑھتی جا رہی تھی کہ ریحان کو مرے ہوئے چھے ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد کہ ریحان کی روح خصوصی طور پر مجھ سے ملنے آئی تھی یہ ماننا بھی ضروری ہو جاتا تھا کہ اگر اس نے نجیب کی شکایت کی تھی تو وہ یہی چاہتی تھی کہ میں اس شخص یعنی نجیب پر کام کروں اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ ریحان کی موت میں نجیب کا برپور ہاتھ ہو ورنہ روح کی بیچینی اور مجھ سے رابطہ کیا مانی رکھتا تھا ملک حنیف بھی اس جانب اشارہ کر رہا تھا گویا یہ آواز ایک خلق تھی جس کو انکارہ خدا جاننا ضروری تھا کہ نجیب نے اپنے دوست کو رہ سے ہٹا دیا ہوگا مجودہ صورتحال اور واقعات نوے فیصد اسی جانب اشارہ کرتے تھے میں نے اپنے ذہن میں ایک لاحے عمل تیار کر لیا میں دس منٹ بعد ملک حنیف کی دکان سے باہر آ گیا رخصت ہونے سے پہلے میں نے اس سے مرہوم یا مقتول ریحان کے گھر کا اڈریس بھی نہیں تھا میں نے ریحان کی چاچی منظورہ سے ملنے کا فیصلہ گیا تھا تھوڑی دیر بعد مذکورہ مکان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا تیسری دستک پر دروازہ کھل گیا دروازہ کھولنے والی ایک کالی بجنگ عورت تھی اپنے سامنے ایک وردی پوش پولیس کو دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی اس کے بدے موٹے ہونٹوں سے صرف یہ آواز خارج ہوئی ہائے ربا پولس پھر اس سے قبل کہ وہ دھڑام سے دروازہ بند کرتی میں نے دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان اپنا بوٹ تھنسا دیا اس کی ازتراری کوشش ناکام یاب ہو گئی وہ وحشت برے انکھوں اور بدے موٹے موٹے نقوش والے چہرے کو میری جانب رکھتے ہوئے کب کپانے لگی میں نے بڑی رسان سے کہا گبرانے کی ضرورت نہیں میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا بس چند باتیں پوچھنا ہے اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا کب کیسی باتیں وہ حکل آئی میں نے نرمی سے کہا وہ باتیں یہاں دروازے پر کھڑے کھڑے نہیں کی جا سکتی تمہارے گھر کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں وہ شک زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی میں نے استفسار کیا منظورہ تمہارا نام ہی ہے مجھے منظورہ کا جو حلیہ حنیف نے بتایا تھا وہ عورت اس پر سولہ آنے پورا اترتی تھی تاہم میں نے پھر بھی اپنی تسلی اور اس کی اتمنان کی خاطر نام کی تصدیق کر لی وہ اس بات میں گردن ہیلاتے ہوئے بولی جی میں ہی منظورہ ہوں دو منٹ بعد میں منظورہ کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا منظورہ سے باتیں کر رہا تھا منظورہ کی عمر پچاس کے عریق قریب تھی وہ بدے نقوش والی ایک موٹی عورت تھی کالی کلوٹی کم روح اور بے وکوف پستہ کامتی نے اس کے دکھن میں آٹھ چاند لگا دیئے تھے جب وہ قدر نارمل ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تو اس کے چہرے پار اتمنان جلکنے لگا اس نے قدر قدرت مندی سے کہا تھانے دار صاحب آپ مجھ سے کس قسم کے سوالات کرنے آئے ہیں میں نے بیٹھک میں آتے ہی اسے بتایا میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ملک سفدر حیات ہوں میں نے اس کے چہرے پار نگاہ جماتے ہوئے صاف کوئی اس کا مظہرہ کیا منظورہ بی بی میں دراصل تمہارے بتیجے ریحان کی موت کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہوں کس قسم کی تحقیقات جناب مجھے شک ہے کہ ریحان کی موت میں کسی کا ہاتھ ہے میں نے اسے ریحان کی روح سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا ورنہ یہ خام خواہ خوف زدہ ہو جاتی اور میں جو کچھ اس سے پوچھنا چاہتا تھا اس میں مجھے ناکام جابی ہوتی اس راکسی ماں نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے یہی تو میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں تکتے ہوئے کہا پتہ نہیں یہ میری نگاہ کا اثر تھا یا اس کی خوف زدگی کے وہ حراسان لہجے میں بولی کہیں آپ مجھ پر تو شک نہیں کر رہے جب تک اصل بندہ میرے ہاتھ نہیں آجاتا میں ہر اس شخص کو شک کی نظر سے دیکھوں گا جو کسی بھی طرح ریحان سے وابستہ رہا ہو منظورہ بی بی تمہاری اس گھر سے اور ریحان سے تو بہت پرانی وابستگی ہے وہ ایک جرجری لیتے ہوئے بولی میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں ریحان کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں میرا کیا کسی کا بھی ہاتھ نہیں اس کی موت آئی تھی وہ مر گیا خام خواہ اس کی موت کے ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانا ٹھیک نہیں میں نے واضح طور پر منظورہ پر اپنا شک ظاہر نہیں کیا تھا یہ تو ایک تکنیک تھی جس پر عمل کر کے سامنے والے سے مفیر پاتیں اگلوائی جا سکتی تھی میں نے منظورہ کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں کہا تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ ریحان اپنی موت مرا ہے سب اپنی موت ہی مرتے ہیں جناب وہ فلسفیانہ انداز میں گولی بیماری تو بہانہ بن جاتی ہے میں نے پوچھا کون سی بیماری ریحان کی موت کا بہانہ بنی تھی اسے حیزہ ہو گیا تھا منظورہ نے بتایا اچانک آدھی رات کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اس نے خون کی الٹیاں کی اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ مر گیا میں اچھل پڑا منظورہ نے انتہائی سادگی میں اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ مجھے اپنے پورے وجود میں سنسنی سی دھورتی محسوس ہوئی ابھی تاک صرف ریحان کی الٹیوں کا ذکر ہوتا رہا تھا خون کی الٹیوں والی بات پہلی مرتبہ سامنے آئی تھی کیا کہا تم نے میں نے مستراری انداز میں پوچھا ریحان کو خون کی الٹیاں ہوئی تھی وہ گبرا گئی تاہم اس نے اپنے کہے ہوئے الفاظ سے انحراف نہیں کیا اور تصدیقی انداز میں بولی جی تھا ندار صاحب ریحان نے جو الٹیاں کی تھی ان میں خون کی اچھی خاصی مقدار شامل تھی منظورہ کے انکشاف نے مجھے جنجور کا رکھ دیا انسان کے موں سے خون صرف دو تین صورتوں ہی میں آتا ہے یا تو وہ میردے کے السر میں مبتلا ہو یا پھر ٹی بی کی آخری سٹیج ہو یا پھر اسے زہر دیا گیا ہو منظورہ نے خون والی انٹیوں کی بات کر کے مجھے ذہنی طور پر بہت زیادہ مصروف کر دیا میں نے پوچھا منظورہ تم تو کافی عرصے سے اسرگر میں ریحان کے ساتھ رہ رہی تھی ذرا سوچ کر بتاؤ وہ پیٹ کی کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں تھا کس قسم کی تکلیف جناب وہ اپنے پیٹ میں درد اور سینے میں جلن بتاتا ہو نہیں جناب اس نے تو کبھی ایسی شکایت نہیں کی تھی السر کا امکان رد ہو گیا تو میں نے دوسرے ذاویے سے سوال کیا کیا اسے خانسی رہتی تھی منظورہ نے نفی میں سر ہلا دیا سینے میں کوئی تکلیف بتاتا ہو کبھی نہیں وہ قطیت سے بولی گویا ٹی بی وغیرہ کا شک بھی جاتا رہا اب آج آکار صرف ایک ہی طرف دیان جاتا تھا کہ اسے کوئی سریول اثر زہر دیا گیا ہو میں نے اتمامی حجت کے طور پر منظورہ سے پوچھا کیا ریحان نے اپنی موت سے پہلے بھی کبھی خون کی کہہ کی تھی مجھے تو ایسی کوئی بات یاد نہیں سوچتے ہوئے بولی میرا خیال ہے وہ واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا تھا میں نے پوچھا کہ ریحان بہت زیادہ کھانے کا عادی تھا ایسی تو کوئی بات نہیں جناب وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی بس وہ بھی اتنا ہی کھاتا تھا جتنا عام طور پر باقی لوگ کھاتے ہیں منظورہ کے جواب نے مجھے الجن میں ڈال دیا نجیب نے مجھے بتایا تھا کہ ریحان کھانے پینے کا بہت شوقین تھا اور کئی افراد کا کھانا وہ اکیلا ہی چٹ کر جاتا تھا لیکن منظورہ کا بیان اس سے قطعی مختلف تھا اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ نجیب نے ریحان کی خوراک کے بارے میں دانستہ جھوٹ بولا تھا یہ بھی ممکن تھا کہ منظورہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہو کوئی بھی انسان اس وقت جھوٹ بولتا ہے جب وہ کوئی جرم کرنے جا رہا ہو یا پھر اپنے کیے ہوئے جرم پر پردار ڈالنا مقصود ہو جو کرنے کا ارادہ ہو وہ تو بتاتا نہ ہو اور جو کچھ وہ بتا رہا ہو وہ اسے کرنا نہ ہو تو پھر دروگ گوئی بہت کام آتی ہے میں نے منظورہ اور نجیب کو خیالات کے اترازو میں تولا تو نجیب کی دروگ گوئی کے روشن امکانات میری نظر کے سامنے آگئے ایک تو ریحان کی صحت خوش خوراکی کی والی نہیں تھی دوسری اس قسم کا جھوٹ بولنے میں منظورہ کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا تھا جبکہ دوسری جانب ریحان کی ذات شکوک و شبہات کی دبیز تہہ میں لپٹی نظر آتی تھی تو ریحان کی بیوی سے پینگیں مڑھا رہا تھا اور ریحان کی موت کے بعد وہ اس کی بیوی سے شادی بھی کر بیٹھا تھا ان حالات و واقعات میں ذہن ایک کی طرف جاتا تھا کہ اگر ریحان کی موت زہر خورانی کے سبب واقع ہوئی تھی تو یہ کارنامہ نجیب کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا چاہے اس نے یہ کام تنہ تنہا خود کیا ہو یا اس سازش میں شہدہ بھی اس کی شریک کار رہی ہو شہدہ کو نجیب کی شریک حیات بننے کے لیے اس کی شریک کار بننے میں بلک کیا اتراز ہو سکتا تھا اس حقیقت تک پہنچنا کہ ریحان کی موت زہر خورانی کے سبب ہوئی تھی یا نہیں چندہ مشکل نہیں تھا میں اپنے عالی افسران سے اجازت حاصل کر کے ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروا سکتا تھا میرے سامنے بیٹھی ہوئی منظورہ سخت پریشان تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چھے ماہ بعد ریحان کی موت کا مسئلہ کیوں سامنے آ رہا تھا میں نے اس سے تسلی دیتے ہوئے کہا منظورہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اس وقت ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے تم اس کا ذکر کسی اور سے نہیں کرو گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھوٹے ہوئے بولی میری توبہ جو میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی کہوں آپ بلکل بے فکر ہو جائیں میں نے کمبیر آواز میں کہا زبان بندی میں تمہارا ہی فائدہ ہے تم میری بات سمجھ رہی ہونا وہ جلدی جلدی اس بات میں سر ہلانے لگی میں نے کہا مجھ اس بات کا پورا شک ہے کریحان کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے اس کی طبعی موت واقع نہیں ہوئی میں انشاءاللہ بہت جلد قاتل تک پہنچ جاؤں گا اس وقت تک تم بالکل خاموش رہو گی اور اس سلسلے میں اگر کبھی تمہاری شہدہ یا نجیب سے ملاقات ہو تو تمہیں میرے یہاں آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی میں اچھی طرح سمجھ گئی جناب وہ یقین دلانے والے انداز میں بولی پھر ہی چاہتے ہوئے کہا اگر آپ برا نام منائیں تو ایک بات پوچھو ہاں ہاں پوچھو میں نے اجازت دینے والے انداز میں کہا اس نے پوچھا آپ کے خیال میں ریحان کو زہر کس نے دیا ہوگا جو اس کے زیادہ قریب ہوگا میں نے سپارٹ لہجے میں کہا اور جس پر وہ اندہ اعتماد کرتا ہوگا وہ جلدی سے بولی ایسے تو صرف دو ہی افراد ہیں میں نے چونکر سوال یا نظر سے اس کی جانب دیکھا اس نے بتایا شہدہ اور نجیب اللہ شہدہ بیوی ہونے کے حوالے سے ریحان کے بہت قریب تھی اور وہ اپنے دوست نجیب اللہ پر بہت بھروسہ کرتا تھا میں نے گول مول انداز میں کہا میں بھی کچھ اسی انداز میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد حقائق سامنے آ جائیں گے پھر ہمارے درمیان شہدہ اور نجیب کے بارے میں باتیں ہونے لگی منظورہ نے بڑے واضح الفاظ میں اس بات کی تصدیق کی کہ نجیب دوستی کی آڑ میں شہدہ سے تعلقات بڑھا رہا تھا ریحان کو ان کی سرگرمیوں کو پتہ چل چکا تھا اور شاید کچھ ثبوت بھی اس کے حتے لگ گئے تھے مگر کسی تحقیق تفتیش یا ہنگامہ آرائی سے پہلے ہی وہ موت کا موں میں چلا گیا میں نے اس مکان کی فروخت کا قصہ چھیڑا منظورہ نے جو کچھ بتایا اس سے ملک حنیف کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی اس مکان کی ملکیت کا معاملہ خاصہ پچیدہ اور انجہ ہوا تھا پھر اسے نجیب کی پہلی بیوی سلمہ کے متعلق کردنے لگا وہ برا سا مو بناتے ہوئے بولی یہ ساری خرابی سلمہ ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی سلمہ کی وجہ سے کیوں وہ نجیب کو چھوڑ کر اپنے یار کے ساتھ نہ بھاگ جاتی تو نجیب اس گھر کا راستہ نہ دیکھتا منظورہ نے بتایا سلمہ کے غائب ہونے کے بعد ہی نجیب اور ریحان کی دوستی میں اضافہ ہوا تھا ورنہ پہلے ان کی دوستی گھر سے باہر تک محدود تھی میں نے کہا کیا اس میں کلی طور پر نجیب ہی کو تو قصور وار نہیں ڈھرائیا سکتا آپ ٹھیک کہہ رہتے ہیں وہ تو آئیدی انداز میں بولی جو کھیل اس گھر میں کھیلا جا رہا تھا اس میں شہدہ بھی برابر کی قصور وار تھی بلکہ میں تو یہ کہوں گی جب ان کے تعلقات ریحان کے علم میں آ گئے تھے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ نجیب کا داخلہ گھر میں بند کر دیتا لیکن وہ بھی محض خاموش تماشائی بنا رہا پتہ نہیں اس میں اس کی کون سی مسلحت تھی میں تو ریحان کو بھی قصور وار سنجھتی ہوں تم نے ریحان کے شہدہ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں اس افسار کیا میں نے ریحان کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی حرکتوں پر نظر رکھے اور اپنے دوست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں پھر اس نے ایسی کوئی کوشش کی تھی اس نے شہدہ سے اس بارے میں پوچھا تھا منظورہ نے بتایا لیکن وہ ایار سرے سے مکر ہی گئی بلکہ اس نے تو الٹا ریحان پر چڑھائی کر دی تھی اس کا کہنا تھا کہ ریحان نے اس کے کردار پر شخص ظاہر کر کے اس کی بے عزتی کی ہے وہ تو رجیب کو اپنا بھائی سمجھتی ہے مجھے حیرت ہوئی میں نے پوچھا کیا شہدہ نے واقعی ایسا کہا تھا میں جھوٹ کیوں بولوں گی جناب فساد کی سے بولی شہدہ نے یہی الفاظ ادا کیے تھے اور اب دیکھو اس بغیرت کی نسل کو جس کو بھائی کہتی تھی اب اس کی بیوی بنی بیٹھی ہے میں نے پوچھا ریحان کے استفسار پر اگر شہدہ نے نجیب کو بھائی بتایا تھا تو یقینی طور پر نجیب نے شہدہ کو بہن کہا ہوگا مزید دو چار باتوں کے بعد میں منظورہ کے گھر سے اٹھ کر آیا وہ گار جو کسی کا نہیں تھا اور سب کا تھا پانچ مرلے پر مشتمل اس گھر میں دو کمرے اور ایک بیٹھک بنی ہوئی تھی درمیان میں اچھا خاصہ سہن تھا جس میں نیم شہتوت اور امرود کے پیڑ لگے تھے رخصت ہونے سے پہلے میں نے ایک مرد پر پھر اس سے رازداری برتنے کی تاقید کر دی کچھ اسی قسم کی ہدایات میں ملک حنیف کو بھی دیایا تھا مجھے کوئی امید تھی کہ یہ دونوں افراد اس وقت تاک اپنی زبانیں نہیں کھولے گی جب تاک میں اس کی اجازت نہیں دوں گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو